السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ عز و جل نے علماء کو ایک خاص مقام دیا ہے اور علماء بھی وہ جو علماء سونہ ہوں جو علماء خیر ہوں اچھی چیزوں کی طرف دعوت دیں نیکی کی طرف بلائیں نیک کاموں کی ترغیب دیں نیکی پر عمل کریں اور نیکی پر عمل کرنے کی ترغیب دیں جو تمہارے ظاہر کے ساتھ ساتھ تمہارے باطن کو سواریں نہ کہ تمہیں گناہوں کے بغض کے حسد کے جلن کے غصے کے دعوں میں جھوک دیں تمہارے عقائد کو ٹھیک کریں اور تمہیں اس دنیا کی گہمہ گہمی سے نکال کر ایک دفعہ پھر سرات مستقیم پر چلنے کی روشنی دیں یہی علماء میں الترغیب والترہیب میں کتاب العلم میں الترغیب فی العلم کے باب میں حدیث نمبر 34 کے تحت حضور کا یہ فرمان آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن عالم اور عبادت گزار یعنی عابد کو اٹھایا جائے گا تو جو عبادت گزار یعنی عابد ہے اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ جبکہ عالم سے کہا جائے گا کہ جب تک لوگوں کی شفاعت نہ کر لو ٹھہرے رہو اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ایک بہت بڑا فرق واضح کرتا ہے عابد اور عالم کا اور عالم بھی وہ جس نے کام کیا ہو اللہ کے لیے اور استقامت کے ساتھ اس پر جمع رہا ہو تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو یہ اعزاز دے گا کہ اس کو شفاعت کرنے والوں کے زمرے میں ٹھہرائے گا اور عابد اور عابد کو جنت میں داخل فرمائے گا اور عالم کو شفاعت کے بعد اس کے درجے کے مطابق جنت میں داخل فرمائے گا اس لیے صحیح معنوں میں جو عالم ہے اس کے بارے میں اللہ عز و جل قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء صحیح معنوں میں جو خشیت رکھتے ہیں نہ اللہ سے وہی علماء ہوتے ہیں صحیح معنوں میں جو علماء ہوتے ہیں ان میں خشیت کا انصر ہوتا ہے خشوع کا انصر ہوتا ہے وہ کبر انا پرستی دنیا کھینچنے میں نہیں لگے رہتے اللہ اکبر انہیں یہ شوق نہیں ہوتا کہ میں مرید بناتا پھر ہوں ان کے کوئی مرید بنانے کے مارکٹنگ ایجنٹس نہیں ہوتے ایک عجیب دور ہے میں بڑا پریشان ہوا پچھلے دنوں مجھے کسی نے کہا کہ کوئی پیر صاحب ہیں ہندوستان میں وہ تو جناب نماز وماس سب دے دی انہوں نے انہا للہ وانہا علیہ راجعون اور ایسے بھی مجھے پتا چلا کہ یہ ترکی کے علاقوں میں ایک بہت بڑی جماعت ہے جو اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں صوفی کہتے ہیں اچھا وہ اپنے آپ کو نہ سنی کہتے ہیں نہ شیعہ کہتے ہیں ان کا کوئی اور ہی ایک ان کے ہاں شراب بھی پیتے ہیں وہ اجازت ہے معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ معاف کرے تو جب ایسا حال ہو جائے تو پھر انسان ایسے لوگوں کی اتباع کر کے اپنے آپ کو جہنم کے گڑوں میں گراتا ہے اس لیے خدا کے لیے کچھ علم حاصل کرو خود بھی عقل کے نا خن لو اور کچھ عقل کے گھوڑے دوڑاؤ علم حاصل کرو کوئی تو وجہ ہوگی سوچو تو سہی کہ غارِ حرام میں پہلا پیغام ہی دیا گیا کہ پڑھو اقراء کوئی تو وجہ ہوگی اور یہاں پڑھنے لکھنے سے آری لکھنے سے آری ہونے کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے میں جہے کبھی بعض لوگ جو ممبر رسول پر بیٹھتے ہیں اور خطیب ہوتے ہیں وہ اپنے علم الحدیث میں اور علم الفقہ میں اور علم التفسیر میں بادشاہ ہوں گے پر دنیاوی علوم میں وہ بادشاہ نہیں ہوتے لیکن افسوس در افسوس وہ دنیاوی علوم میں ایسے بات کرتے ہیں جیسے کہ وہ آثورٹی ہوں اور وہاں پر ٹھوکر کھاتے ہیں آگے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے بھی لوگوں کو پتا نہیں ہوتا وہ انہی کی بات کو حق سمجھ کے آگے پھیلا دیتے ہیں اور جو صحیح معنوں میں اس فن کے بادشاہ ہوتے ہیں جب ان تک یہ بات پہنچتی ہے تو وہ ہستے ہیں مزاہ کھڑاتے ہیں تو بابا جس فن کے تم پادشاہ نہیں ہو اس فن میں ہاتھ کیوں ڈالتے ہو فقوف بن کر آتے ہو بھئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ تمہیں ہر چیز کا پتا ہو ہر چیز کا تو ہر ایک کو پتا نہیں ہوتا بعض کو اللہ نے بعض چیزوں میں دیا ہوتا ہے بعض کو بعض چیزوں میں دیا ہوتا ہے اس لیے بڑی مودبانہ میری گزارش ہے ان لوگوں سے جو ممبر رسول پر بیٹھتے ہیں کہ آپ ایک ایسی جگہ پر بیٹھے ہو میرے بھائیوں جو ایک بڑی اعلی درجے کی ایک رسپونسیبیلٹی ہے آپ کے شولڈرز پر آپ کے کاندھوں پر اس رسپونسیبیلٹی کو محسوس کرو اور آگے جو پیغام پہنچا رہے ہو اس میں تولو پھر بولو کوئی ایسی باتیں نہ کرو کوئی ایسی باتیں نہ کرو جو تمہاری تزہیق کا سبب بن جائیں تو اسی لیے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے فن میں جو وہ چیز جانتا ہے اس کے جانتا ہے اس کے مطابق بات کرے یہی بات ہوتی ہے کہ ٹی وی پر لا کر بعض شوز میں کچھ جاہلوں کو لوگ بٹھا دیتے ہیں اور وہ دین پر رائے بیان کرتے ہیں اپنی جہل میں اپنی عقل کے مطابق حالانکہ وہ ان کی فیل نہیں ہوتی تو وہ ٹھوکر کھاتے ہیں اور جب وہ مزاق بنتے ہیں تو پھر وہ اپنے دماغ سے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا کے لیے علم حاصل کرو پھر بولو بغیر علم کے مت بولو اس کا آسان طریقہ یہی ہے تاکہ عام آدمی کوئی بے وقوفی والی بات آگے نہ پھیلائیں اور مزاق نہ اڑے ان کا اس لیے ضروری ہے کہ علم کا حاصل کرنا اور نیک عمل کے لیے کمر بستا ہو جاؤ سورہ فجر اٹھا کے دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اتمنان والی جان یا ایت ہن نفسنہ ارجعی الہ ربی کی راضیت مرضیہ اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تُس سے راضی ہو وہ تُس سے راضی ہو فدخلی فی عبادی پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو ودخلی جنتی اور پھر آجا میری جنت میں تو اطاعت گزار بنو فرما بردار بنو اور اطاعت گزاری اور فرما برداری خوش و حواس اور عقل سلیم اور قلب سلیم کے ساتھ ایک صحیح معنوں میں اطاعت گزاری کرو صحیح معنوں میں اطاعت گزاری کرو اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھو اس سے علم کے موتی چنو اور اپنی زندگیوں کو سمارو صحابہ اکرام کے حالات زندگی پڑھو سیکھو ان سے دیگر عملیہ اکرام کی حالات زندگی اولیاء اکرام صالحین اولیاء اکرام صالحین کی حیات طیبہ سے علم کے موتی چنو مسلمانوں کے عروج کے زمانے کے حالات پڑھو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ وہ عروج کے پیچھے کیا وجوہات تھی دیکھو ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں پھر آج کے درس کا اختتام کرتا ہوں مملوک ریاست اس کی عثمانیہ ریاست سے جب جنگ ہوئی عثمانیہ خلافت سے پہلے کی بات ہے ابھی عثمان کا جو سلطنت عثمانیہ تھا اس کا بادشاہ ابھی تک خلیفہ نہیں کہلاتا تھا سلطان کہلاتا تھا یہ خلیفہ کہلائیا جب اس نے عباسیوں کو شکست دی اور اس کے بعد عباسیوں کی خلافت ختم ہوئی تو پھر عثمانی سلطان خلیفہ ہو گئے اور خادم حرمین شریفین ہو گئے تو اس سے قبل کی بات ہے کہ ان کی جب مملوکوں سے لڑائی ہوئی تو مملوکوں کے ہارنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ مملوکوں نے اپنے ذہن میں یہ تیہ کر لیا تھا کہ جدید اسلحہ نہیں استعمالیے کیونکہ یہ ایک غلط چیز ہے تو انہوں نے اپنی ترقی پر بہتر انداز سے چیزوں کو کرنے پر خود مہر لگا دی تو زوال پذیر ہو گئے اسی طرح عثمانی خلافت میں بھی زوال جو آیا یا ان میں ایک ان کی بھی بہت بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ تھی انہوں نے پرنٹنگ پریس پر پابندی لگا دی کہ یہ شیطانی آلہ ہے کتابیں ہاتھ سے لکھی جائیں گی چھپیں گی نہیں تو جب کتابیں چھپی نہیں اور ہاتھ سے لکھنے پر محدود ہو گئیں تو علم کم پھیلا کم پہنچا جب علم کم پہنچا اور کم پھیلا تو جہالت زیادہ ہوئی اور اس کا نتیجہ لوگوں نے بھکتا اس لیے علم حاصل کرو اور یہ جو تم سکول کالجز میں جاتے ہو اس کو تفریق مقامات تم نے بنائے ہوئے ہیں چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں خدا کے لیے اس کو سمجھو اور اپنی دنیا اور آخری دنیا اور آخرت کو سوارنے کی فکر کرو دنیا کدھر جا رہی ہے تم نے دنیا بھی سمالنی ہے دین بھی سمالنا ہے تم آسان سمجھتے ہو مسلمہوں اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم